اس سلام علیکم کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں نوبل وحشت آوار کی جس کی پہلی ایپیسوڈ یقیناً آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے اور خوب لطف بھی اٹھایا ہوگا تو جناب ریٹر کا نام تو ابھی بھی مخفی ہے تو آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ یہ کس ریٹر کا نوبل ہے اور آپ لوگوں کو پہلی ایپیسوڈ پڑھ کے کیسا لگا جلی سے اپنی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو چلیں ہم بڑھتے ہیں نوبل کی ایپیسوڈ اگلے دن کام قتم کرنے کے بعد وہ صبح کے بجائے شام کو کراچی آئی تھی تب تک مصطفیٰ اسے تین بار کال کر چکا تھا جو اس نے کارڈ دی تھی اور میسج کر جاتا ہے کہ وہ شام کو آئی اور اب وہ اسے تنگ نہ کرے گاؤگلز پہنے موڈرن سے لباس میں بالوں کو بلو ڈرائی کے وہ حسین لگ رہی تھی مگر وہ ایسا میک اپ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی معصومیت چھپ جاتی تھی اب بولڈ سے دور شہوار وجود میں آئی تھی جو دنیا کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی ہائی ہیلز پہنے وہ ٹک ٹک کا چلتی عالم بلا میں داخل ہوئی تھی جہاں فیلحال تو اسے کوئی نظر نہ آیا تھا کمالے جس طرح کالز کر کے بلائے میں تو سوچ رہی تھی کہ سب میرے انتظاریں بیٹھے ملیں گے اس سے جھٹکتے اپنے کمرے کے جانے بڑھا ہی تھی کہ ملازمہ نے اسے دادا جان کے کمرے میں جانے کا کہا گاؤگلز بالوں میں اٹکاتے وہ وہاں داخل ہوئی تھی جہاں پورے عالم خاندان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں تھی اسے دیکھ کر کسی کے تاثرات میں تبدیلی نہ آئی تھی البتہ زیغم نے غصے کی شدہ سے مٹھیاں بھیجی دی خیریت ہے جو اس فیملی میٹنگ کا حصہ دوری شہوار کو بھی بنایا جا رہے اس کی بیجی جگہ انداز پر گھر کے مردوں کے چہروں پر نگواری چاہی دی آپ ایک بار دوبارہ سوچ لیں بجی سیفر آس عالم کے کہنے پر انہوں نے سر اٹھا کر بیٹے کی جانت دیکھا انداز میں آج پہلے والا کروفر نہ تھا تو تم ہی مسئلے کا حل بتا دو پھر ان کے لہجے کی شکستگی کو نظر انداز کرتے دوری شہوار نے سائی ٹیبل سے لیمپ پیچھے کر کے اپنے بیٹھنے کی جگہ بنائی وہ اب دلچسپی سے سب کے شکست خودر چہروں کا زائزہ لے رہی تھی اس فیملی ڈرامے کے پیچھے کی کہانی جاننے کا اب تجسس ہو رہا تھا دوری شہوار پانچ سال بعد ان کے لبوں پر اس کا نام آیا تھا وہ جو اب تک پورا اعتماسی بیٹھی تھی ان کے لبوں سے اپنا نام سن کر ایک پل کو پتھر آ گئی ہم تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں آسمان پہلے نہیں ٹوٹا تھا مگر اب دوری شہوار کے سر پر ٹوٹا تھا اس نے بے یقینی سے ان کے جانت تکا دوری شہوار بنت عصد علی خان آپ کا نکاح زیغم سر فراز عالم ول سر فراز عالم بے وزے پچاس لاکھ حق میں ہے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے مولوی کے پوچھنے پر دلھن بنی دوری شہوار کے ہونٹ تھر تھرائے تھے مگر اگلی ہی پل وہ پورا اعتمادی سے قبول کر چکی تھی زیغم نے مٹھیاں بھیجی تھی ضبط شدہ سے اس کا چیلہ سرخ ہو گیا مگر اس وقت وہ اس قدر مجبور تھا کہ شہوار سے نکاح کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا مہدی کی درہن بنی دوری شہوار نکاح کے بعد جیسے ڈہیسی گئی تھی وہ لاکھ مضبوط نظر آتی مگر دل کن توفانوں کی زد میں تھا یہ بس وہی جانتی تھی میڈیا سے اس بات کو مخفی رکھا گیا تھا کہ اس شادی کو ویسے بھی زیادہ عرصہ نہیں چلنا تھا زیغم اہمانوں کی وجہ سے ایک پہ ہی بیٹھا رہا تھا رہا سم ہونے کے فوراں بعد وہ تھکاور کا بھانہ کرتی کمرے میں آگئی تھی ایک لمحے کب اندزار کے بغیر وہ چینج کرنے کی قرصے واش روم میں گھس گئی ایک لمبہ بات لینے کے بعد آساب کچھ پر سکون ہوئے تو نین کی گولیاں کھاتے اس نے سو جانا ہی پہتا سمجھا تھا دو دن پہلے اسے کئی پل لگے تھے خود کو اس صورتح سے نکالنے کے لئے غیرادی طور پر اس کی نظر مصطفیٰ کی جانب اٹھی مگر وہ اس کی طرف نہ دیکھ رہا تھا میری زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے مجھے بتایا جا رہا ہے واہ مسٹر فریدالہ قضب کر دیا آپ نے تو کیا میں جان سکتی ہوں کہ ایسی کون سی آفت آگئی جس کے بنا پر آپ کو مجھ جیسی گھٹیا زلیل اور گری ہوئی لڑکی کے لئے یہ فیصلہ لینا پڑا دیکھو دریشہوار اسے ہماری مجبوری سمجھو یہ کروہ گھوٹ ہمیں بھڑنا پڑا ہے ان کے گھمپیری لہجے پر وہ تنظیح ہسی دی کتنی عجیب بات ہے نا مسٹر آلم کروہ گھوٹ پینے کی مجبوری آپ کو ہے مگر اس کی تلخیہ آپ مجھ پہ انڈیلنا چاہتے ہیں دیکھو دریشہوار ہم مجبور ہیں تب ہی چاہتے ہیں کہ تم اس گھر کی بہو بنو اپنی نانی کی بات پر اس کا ذلی کیا تھا کہ ان کے سامنے ایک کورنیش بجال آئے یہ بات تو دنیا کا آٹھ پہ جوبہ ہو گئی ہے مطلب کہ ایسی مجبوری آ پڑی کہ جو بیٹی ماننے پر تیارنے وہ بہو بنانے پر تلگئے ہیں اور آپ مصطفہ وہ چلکہ مصطفہ کے سامنے آئی آپ کیسے مان گئے مصطف شادی کرنے کے لئے بیگم کے کہنے پر اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی تھی سیخم سے اس نے پرٹ کے مصطفہ کو دیکھا مگر وہ سر جھکا گیا کیا آپ بے خودہ مزاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ یہ مزاق نہیں سچ ہے ہماری زردہ اب تمہارے ہاتھ میں ہماری لاج رکھ لو دریشہوار امی کلچون بیگم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے مگر وہ وحشہ زیادہ سی پیچھے کو قدم لینے لگی تھی بلکل نہیں کبھی بھی نہیں آپ نے رکھی تھی کیا میری لاج میں نے بھی تو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے گرگڑائی تھی میں آپ کے سامنے مگر آپ نے کیا کیا تھا اس وقت مجھے گھسیٹ تو اس گھر سے باہر نکال دیا تھا امی کلچون کو جواب دیتے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھے مگر فرید آلم اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے تھے اگر زندگی میں کبھی بھی کسی ایک لمحے بھی تم نے مجھے عزت کے قابل سمجھا ہے تو اس کے واسطہ ہماری بات مان لو جسے آپ عزت کے قابل نہیں سمجھتے ہیں اسے عزت کا واسطہ دے رہے ہیں اس منافقات کو میں کیا سمجھوں باقی سے بھی گھر والے خاموش بیٹھے تھے فرید آلم نے کہا تھا کہ وہ خود بات کریں گے سو وہ خود ہی کر رہے تھے مگر ان کو یوں اس نیچ لڑکی کے سامنے گرگڑاتا دیکھ زیغم کی بس ہوئی تھی وہ اٹھ کر اس کا دماغ ٹکانے پر لگا لگا دینا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے ہی شبانہ بیگم نے بیٹے کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں مر جاؤں گی مگر میں اس زیغم سے زیغم سیفراز آلم کی بیوی کبھی نہیں پروں گی بیوی تو میں خود بھی تمہیں نہیں بنانا چاہتا ہوں مگر اس وقت میری مجبوری یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے سامنے اپنی بیوی قبول کرنا ہوگا مجھے تم ہمیشہ یہ چاہتی تھی نا کہ گھر والے تمہیں پاک باز مانے تو اس نکاح کے بعد ایسا ہی ہوگا زیغم جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا اپنی مجبوریوں کے داستان مجھے میں سناو زیغم آلم اپنی پاک بازی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے مجھے کیونکہ پاک باز نہیں ہوں میں بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ گھر آئی تھی زیغم ہم بات کر رہے ہیں نا تم پیچھ اٹھو فرید آلم نے بات بگرتی دیکھ اسے پیچھ اٹھایا کوئی بات مت کریں مجھ سے فرید آلم صاحب آپ کا بھرا پورا خاندان اور عزت داد بیٹیاں ہیں نا اور ماشاءاللہ سے کافی ساری لڑکیاں ہیں تو انہی میں سے کسی کو دلند بنا دنے زیغم سے پراز آلم کی کیونکہ میں تو کیچڑ ہوں اور کیچڑ سے اتنا دامن ہی داغتار ہوتا ہے اس کے لحظے میں ایک ذرا سے بھی لچکنا تھی ایک سیکنڈ آپ کی منگیدر کہاں ہیں شادی تو اس سے ہو رہے تھی نا وہ کدھر گئی ہے عزت کو بٹا لگائے گئی ہے کیا اس کے انداز میں تنز تھا اس کی ایسی سرکش سرکشی وہ سب پہلی بار دیکھ رہے تھے سب کو خود کے جیسا مجھ سمجھو تم وہ تمہاری جیسی نہیں ہے جو گھر کی عزت کو داغدار کرے گی زیغم کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا وہ اسپطال میں ہیں سمینہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے سلوہ کے ذکر پر اوہ ایسی اسپطال میں ہیں تو ایسی کونسی آفت آگئی جو اسپطال میں ہے وہ اور ایسی کونسی بیماری لگ گئی جس کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکتی اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ سفاق ہو سکتی اور اس وقت اسے بولتا سنگز مصطفیٰ کو یقین آیا تھا کہ وہ واقعی اس سے کہیں زیادہ سفاق ہو سکتی ہے بس بہت ہوا دور شہوار تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم سلوہ کے بارے میں اس طرح بات کرو زیرخم نے اسے وارن کیا تھا سلوہ کے بارے میں مجھے بات کرنے کا حق نہیں ہے مگر سب کو میرے بارے میں ہر قسم کی باتیں کرنے کا حق ہے کتنا دھورا میار ہے نا عالم ویلہ کا اس کے چیلے پر کرب ڈھوننے سے بھی نہ ملتا تھا ابر جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دور شہوار سے اکیلے میں بات کرنا چاہوں گا حاشم فرید عالم کی بات پر وہ ان کی جانب کھمی آپ اکیلے میں بات کریں یا سب کے سامنے میرا جواب یہی ہوگا نراضی سے انہیں دیکھا مگر انداز میں اب بتتمیزی نہ تھی میں پھر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا میں اپنے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں وہ کہتے ہی کمرے سے چلے گئے پیچھے اس نے دل کو سمجھایا تھا کہ وہ نہیں جائے گے مگر پہ خود کو ملامت کرتی وہ ان کی کمرے کے جانب بڑھ گئی اس کے جاتے ہی وہاں موجود سبھی افراد ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے جبکہ فرید عالم نے ایک افسوس بھری نظر بیٹی اور منجلی بہو پر ڈالی تھی جس پر وہ دلی دل نے پیچھ اتاب کھاتی رہ گئی شہوار دس منٹ بعد ان کے کمرے میں کھڑی تھی مگر انداز میں اب وہ پہلے والی سرکرشی نہ تھی حاشم صاحب کھڑکی کے پاس کھڑے باہر دیکھنے میں مصورت ہے آپ کو ہم نے جنم نہیں دیا بچے مگر پھر بھی آپ کو ہمیشہ اپنے آلاس سے بڑھ کا سمجھائے جیسے آپ ایک بیٹی ہیں ویسے ہی میں بھی اپنے والدان کا بیٹا ہوں ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکا مگر ہمیشہ یہ کوشش کی کہ آپ کو ہر طرح کی سپورٹ پر آم کروں مانتا ہوں گھر والوں کی ایک گزارش غلط ہے اور کربی بہت غلط طریقے سے رہیں مگر بچے میں پھر بھی چاہوں گا کہ اس وقت میری بیٹی وہ کر دکھا ہے جو عالم خاندان کی کوئی بیٹی نہیں کر سکی میں نے تو ایسے ہی کیا ہے بابا جو عالم خاندان کی کسی بیٹی نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہ سوچا ہوگا اس کے لحظے میں کرب تو آنکھیں چھلک پڑھنے کو بیتاب انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا جو دنیا کے سامنے ایسی بہادرتی کے اس سے بات کرتے بھی مقابل ہزار بار سوچ جاتا اس وقت اس قدر ہاری ہوئی لگ رہی تھی سلوہ کو HIV پوزٹیو ہے انہوں نے جیسے بہت مشکل سے یہ جملہ ادا کیا تھا دورش ایوار نے حیرانی سے ان کے جانب دیکھا یہ سچ ہے جب پچھلی بار سلوہ بیمار پڑ گئی تھی اور اسے اسفتال جانا پڑھا تھا تو وہاں کسی دمار شدہ سلنشیاں کسی اور وجہ سے ہم نہیں جانتے مگر اس میں یہ وائرس داخل ہو گیا اب اس قدر معاملہ نہیں بگڑا کہ اسے کیوں نہ کیا جا سکے اسی لئے اس کو آنان فانان امریکہ بھیجیا گیا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہیں زیرگم میں شادی کو ڈیلیئے کرنا چاہا رہا تھا مگر ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے دنیا کو بتانے کا جو ریزن ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے ہیں تو اس کو شادی کے بعد بھیج دیتے بابا دو دن ہی تو رہ گئے تھے دوری شہوار کو اپنی آواز حجنبی لگی تھی اس کو ڈاکٹر نے اسے دن ہی ریپر کر دیا تھا اور پھر ہم رسک نہیں لے سکتے تھے آپ جانتی تو ہیں کہ ایچ آئی وی چھوٹ ہے اب یہ ایک کو ہے اگر گھر میں کسی اور میں بھی پھیل جاتا تو شادی والی گھر میں احتیاط کہاں ممکن ہے اور پھر وہ دلہن بھی ہے تو کیا سلوہ کی جگہ دوری شہوار کو دیکھ کر لوگ باتیں نہیں بنائیں گے ویڈنگ کارٹس پر گرینڈ ڈاٹر آف فرید عالم لکھا گیا ہے باہر کے مہمانوں کو تو نہیں پتا کہ دلہن کون ہے اور خاندارن والوں کا بد ہی سنبھال لیں گے مگر بابا میں ہی کیوں جس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں عالم بلا کے افراد اسے کیوں دلہن بنانا چاہتے ہیں اس کے جنجلائی آواز پر وہ زخمی سا مسکرائے کیونکہ یہ نکا بس کچھ ہی وقت کے لیے رہنا ہے سر وقت ٹھیک ہوتے ہی یہ بندھن ٹوٹ جائے گا اور نادیا نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹیوں کی زندگی خراب ہو اور سمینہ بھاوی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی ایک بیٹی کے جگہ دوسری کو نہیں دے سکتی ہیں تو بچی میں اس کے ہوتے پر زخمی سے مسکرائٹ آئی تھی سب نے سوچا کہ میں تو یوں بھی بیکار وجود ہوں چند دن کسی کے کام آ جاؤں گی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی ہے نا اس کے باپر اس کے جانے مرد ہیں میں نے اس یقین سے آپ کا نام لیا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری بیٹی میرا ماں نہیں ٹوڑے گی ان کے یقین پھر انداز پر وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی آنکھوں میں پانچ سال پہلے کا منظر آ سمایا تھا ہوتو پر نیل کا نشان اور ماتے پر پٹی بندی ہوئی تھی امیشہ الوار نے ملبوس و حاشم آلم حاشم آلم کی ہی شال کو لپیٹے ہوئی تھی بعد چھوٹیاں میں گندے ہیے وہ درش ہوا تو نہ تھی جس پر نظر نہ ٹھہرتی تھی وہ ملک سے بہار تھے اور آج ہی لوٹے تھے پھر انہیں اس سانے کی اطلاع مل چکی تھی اور جس انداز سے ملی تھی اس نے ان کے رنگٹے کھڑے کر دئیے تھے وہ دو دن بعد واپس آئی تھے درش ہوار اپنے کمرے میں تھی مگر لانچ میں گونچ تھی ان کی اونچی آواز اس کے کمرے تک پہنچ رہی تھی مگر پھر فرید آلم اور امی کلسون بیگم کے کچھ کہنے پر وہ بالکل ساکت ہو گئے تھے اب ان کے آواز نہ آ رہی تھی البتک کچھ ہی دے میں ملازمہ نے اسے ان کا بغام دیا تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں شور اپنے گرد لپیٹ تھی وہ اٹھ کر ان کے کمرے میں گئی تھی اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل خون کی آنسوں رویا تھا وہ ایسا تو نہ چھوڑ کر گئے تھے اس کو اس کی حالت سے نظر چھوڑاتے وہ رخ مڑ گئے تھے شہوار خود کو مجرم دصور کرنے لگی تھی تو کیا وہ بھی اس نے مجم سمجھتے تھے کون تھے وہ لوگ ان کے سپاٹ انداز پر دورش شہوار کی آنکھیں بھیگی تھی سر جھکائے وہ بے تہاشا رونے میں مصروف تھی میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی دورش شہوار بیٹوں سے بڑھ کر آپ کو سمجھا میں نے آپ کی پرورش میں کوئی کمی نہیں رکھی پھر بھی یہ دکھایا آپ نے مجھے جب وہ بولے تو ان کے لہجے میں مان ٹوٹنے کا درد تھا شہوار بھی اختیار روتے وہیں گھٹنوں کے بر گرنے کے سر انداز میں پیٹھی تھی انہوں نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا اگلی پر ان کی سپاٹ آواز گنجی تھی مجھے میری تربیت دیکھتی ہے دورش شہوار یہ روتی بس اٹھی کمزول لڑکی نہیں ان کی بات پر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا وہ اس کی طرح بھی متوجہ تھے کھڑی ہو جائیں ان کے خطرناک تیور دیکھ وہ دردے دردے کھڑی ہوئی مجھے جو کچھ گھر والوں نے بتایا اسے سننے کے بعد مجھے سق افسوس ہوا ہے خط پر دورش شہوار کہ میں آپ کی تربیت ٹھیک سے نہیں کروایا بابا میں وہ کہنا چاہتی تھی مگر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا بیٹوں کی جیسی پیورش پائی ہے تو بیٹوں والا جگرہ بھی دکھائیں دورش شہوار اصلاق قصور والوں کو سزا دلائیں اس کے بعد میرے پاس آنا میری بیٹی بن کر اس سے پہلے میں آپ کو نہیں جانتا ہوں جو اس معاملے میں ملوث ہے اور جن کی بدولت آپ اس سب سے گزری ہیں ان سب کو سزا دینے کے بعد ہی خود کو حاشم فرید عالم کی بیٹی کہنا اب آپ جا سکتی ہیں اور آندہ میں اپنی شوار آپ کے پاس نہ دیکھوں کوئی حفظ تسلی نہیں نہ ہی کوئی امید ہاں بس انہوں نے ریت میں تب بھی اس لڑکی کو اٹھایا تھا اور کہا تک کہ اس رکستان میں خود ہی سربائف کر کے خود ہی اسے یہاں نکلنا ہوگا چادر کو زور سی مٹھی میں چکڑے وہ وہاں سے باہر نکل آئی تھی لیکن حاشم فرید عالم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تحس نحس کر ڈال دے انہیں اپنے گھر والوں سے انہیں اپنے گھر والوں سے نفرت محسوس ہو رہی تھی جن کی بیعتبادی کے نتیجے میں ان کی بیٹی اپنی عزت کمان پیٹھی تھی انہیں خود سے بھی نفرت ہو رہی تھی کہ وہ امانت کی حفاظت نہیں کر پائے ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کی بیٹی اس حاسے کا شکار ہوئی اور اس پر مستزاد یہ کہ ان کی ماں ان سے قسم لے چکیں تھی کہ وہ درش عوال سے کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے ان کے بقول اگر اس نیش رڑکی سے کسی نے بھی حمدردی جتانے کی کوشش کی تو وہ ان کا مرا ہوا مو دیکھے گا وہ ماں کے سامنے بے بس ہوئی تھی مگر ایک قسم اور انہوں نے کھائی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو اس سب سے نکال کر رہیں گے اور اس کا حل انہوں نے یہ نکال رہا تھا کہ وہ درش عوال کو اتنا بہادر بنا دیں کہ وہ ان کے بغیر بھی دنیا کا موت اور جواب دے سکے درش عوال کی ہمیشہ سعادت تھی کہ وہ بڑی چادر امنے کے بجائے حاشم صاحب کی شاہر لڑتی تھی کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ایسے وہ ہمیشہ باپ کی حفاظت کے حسار میں ہیں مگر انہیں اس حسار سے باہر نکالنا تھا تاکہ وہ ان کے بغیر بھی اپنی حفاظت کر سکے میں کیسے مان لوں امہ جی کہ درش عوال قصوب آ رہے جو لڑکی آرسک اپنے باپ کی چادر کے حسار سے نہیں نکلی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لڑکی اپنے نسوانر کے پندار کو ٹھیس پہنچاتے اللہ کے حدود سے باہر نکلی ہے آپ لوگوں کی بیعتباری نے جو نقابل تلافی نقصان کیا ہے میری بیٹی کا میں اس کے لئے آپ لوگوں کو کبھی مافت نہیں کروں گا آنکھ میں آیا آرسکہ انہوں نے بے دردی سے ساپ کیا تھا اس وقت اگر وہ اسے سہارا دیتے تو وہ بکھر جاتی مگر انہیں اس وقت اسے مضبوط کرنا تھا بغیر سہارے کے جینہ سکھانا تھا ہاں بس انہوں نے جینے کی ایک امید اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی کہ وہ یہ سمجھتے کہ اس کے باپ کو اس طرح پورا بھروسہ ہے اور پھر اس دن کے بعد ایک نئی درش عوار وجود میں آئی تھی اکڑ بتتمیز اور حد سے زیادہ بول جسے بات کرنا بھی کسی کو گوارہ نہ تھا اور اسے بھی کوئی فرق نہ پڑتا تھا ان لوگوں کی وجہ سے اس نے اپنی عزت گوائی تھی وہ انہیں معاف کرنے والی نہ تھی درش عوار نکاح کے لئے مان گئی تھی عالم خاندان کو اور کیا چاہیے تھا بھلا وہ اسی میں خوش تھے کہ ان کی عزت بچ گئی تھی دلہن کے روپ میں سلوہ کے بجائے درش عوار کو دیکھ سب حیران تو تھے مگر خاندان والوں کو یہی کہا گیا تھا کہ زیقم نے درش عوار کا نام لیا تھا شادی کے لئے اور سلوہ اسی لئے اس شادی میں شریک نہ ہوئی تھی بعض زیقم پر آئی تھی تب ہی کسی نے اتنی باتیں نہ بنائی تھی ہاں مگر سلوہ کے لئے افسوس کا اظہار کیا تھا کہیں نہ کہیں وہ بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ درش عوار کا پڑڑا بھاری تھا سلوہ کی نسبت وہ ہر طرح سے سلوہ سے بہتر تھی چھی تو جناب اب تک کے لئے سب اتنا ہی کیسے لگیا کوئی ہے تو جناب درش عوار جو تھی وہ ایسی نئی تھی لیکن اس کو وقت اور حالات نے ایسا بنا دیا تھا تو آخر کیا ہوا تھا درش عوار کے ساتھ یہ تو ہمیں اگلی اقصاد نہیں پتا چلے گا لیکن یہاں پہ یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سلوہ جو کہ زیقم کی منگیتر اور اس کی محبت تھی اس کو ایچ آئی بھی ہے یہ تو بہت ہی افسوسناک ہمیں خبر ملی ہے پتا چلا ہے یہ تو ہمیں کہ ایسا ہوا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے اور درش عوار جو ہے وہ زیقم سے نکاح کے لئے مان بھی گئی ہے تو کیا واقعی نکاح جلدی ختم ہو جائے گا یا پھر کپل ان دونوں کا ہی رہے گا یہ تو ہمیں آگئی بات چلے گا تو جاننے کے لئے جڑے رہیے میرے ساتھ جل ملوں گے کے لئے بیسوٹ کے ساتھ جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ